اسلام علیکم امید کرتا ہوں جی آپ سب لوگ خیری سے ہوں گے ہاں جی ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جی آج اپنی پہلی آن لائن کلاس کا پہلا لیکچر جس میں میں آپ کو اس سبجیکٹ سے لیٹڈ تھوڑا سا انٹرڈکشن دوں گا کہ بیسیکلی یہ سبجیکٹ ہے کیا اور ہم کیوں پڑھ رہے ہیں تو سب سے پہلے نام ہے جس کا اور تھیوری اف آرٹومیٹا اینڈ فارمر لوگج بھی کہا جاتا ہے یہاں پر تھیوری اف کمپوٹیشنل لینگوڈیز بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو سبجیکٹ کا نام تھیوری آف آارٹومیٹا یا پھر تھیوری آف آ، مٹا اینڈ فارمر لوگج Hernandez ہے اس کے بعد اس کو پڑھنے کے ہمارے جو مین اوپژیکٹیوز ہیں وہ انٹروڈیوز کنسپٹس ان آٹو میٹا تھیوری اینڈ تھیوری آف کمپوٹیشن کے بیسیکلی جو بیسیق کنسپٹس ہیں آٹو میٹا کے آٹو میٹا کی جو تھیوری ہے اس کے اور پھر جو کمپوٹیشن کی تھیوری ہے اس کے آٹو میٹا بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ہم اس کا انٹرڈکشن دیکھیں تو آٹو میٹا آٹو میٹیشن سے نکلا یعنی کہ جو ہماری آ مشینز ہیں یا کمپوٹر کی ورکنگ گیا آٹومیٹکلی خود با خود آن تا بیسز آف انسٹرکشنز ہو رہی گیا تو ہم نے یہ چیز سمجھنا ہے کہ یہ آخر کیسے ہو رہی ہے اب تو ہمیں یہ تو پتا ہے کہ ای ٹی ایم مشین ہے یا فر اگزمپل جو کمپیوٹر ہے اس کی دیفنیشن ہم نے دیکھی ہوئی ہے تو انپورٹ لیتا ہے پر اسیسنگ کرتا ہے اور آوٹ پوٹ دیتا ہے ٹھیک ہے ہمیں یہ تو پتا ہے کہ یہ تین سٹیپ میں یہ کام کر رہا ہے اب یہ جو تین سٹیپ کیسے پرفرم ہو رہے ہیں اس کے اندر ورکنگ کیسے ہو رہی ہے کیسے سٹیٹ ون سے ایک سٹیٹ سے دوسری سٹیٹ میں وہ موو کر رہا ہے یہ ساری کی ساری جو تھیوریٹیکل چیزیں ہیں یہ ہم نے ڈسکس کرنی ہے تھیوری آف آٹومیٹا میں یا پھر تھیوری آف کمپیوٹیشن میں ٹھیک ہے ایڈنٹیفائنگ ڈیفرنٹ فارمل لینگویجز کلاسز اور ہمارے پاس موجود ہیں فارمل لینگویجز ہیں ان کی کلاسز کے بارے میں اور ان کی آپس میں جو ریشنشپ ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے ڈیفرنٹ گرامرز بنائیں گی ان کو ریکنائز کروائیں گے اور پھر ڈیفرنٹ فارمل لینگویجز کے ذریعے ان گرامرز کا آپس میں تعلق دیکھیں گے کہ کیا یہ جو ہے وہ ہمارا آٹومیٹا ہے جو ہماری مشین ہے وہ اس کو ریکنائز کر بھی رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے ٹھیک ہے پروف اور ڈسپروف تھیوریمز ان آٹومیٹا تھیوری یوزنگ ایٹس پراپٹیز آٹومیٹا کی پراپٹیز کو یوز کرتے ہوئے ہم جو تھیوریمز ہوں گے وہ ہم ہمارے پاس جو پہلے سے کچھ ڈیفائن شدہ تھیوریمز ہیں وہ دیکھیں گے وہ پروف ہوتے ہیں یا پھر ڈسپروف ہوتے ہیں ٹھیک ہے ڈیٹرمائن ڈیسیبیلٹی اینڈ انٹرکٹی بیلٹی انٹرکٹی بیلٹی آف کمپیٹیشنل پروف لانکس اچھا جی اس کے بعد ہمارے پاس اس کورس کو پڑھنے سے پہلے یا اس کورس کو ہم نے تین پارٹس میں ڈوائیڈ کریں گے کہ ریگولر لینگوژیز کیا ہیں اس کے بعد سیکنڈ ہوگا کہ کونٹیکس فری لینگوژیز کیا ہیں اور تھرڈ پارٹس کام ٹیورنگ مشینیاں اور ڈیسیبیلٹی جو ہے اس کو دیکھیں گے اب اس کورس کو پڑھنے سے پہلے جو پچھلے سمیسٹر میں تھرڈ سمیسٹر میں پھر سیکنڈ سمیسٹر میں آپ آپ نے جو کورس پڑھے ہوئے ہیں ڈسکر میں دو کوہ آ Leg arrest سیکر و القریہ علاتور جو دو آلتے میں سیکر ہوں تو کورس کو پڑھنے سے پہلے ان کورس یہ جو پچھلے جو سمیسٹر میں آپ نے پڑھے ہیں اس کے مطلب کا آپ کے پاس knowledge ہونا چاہیے حالی کی ہے یہ اس سیسے پہلے اچھا بھی آپ کے پاس آنے چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد ریکوارڈ ٹیکسٹ بک ہے یہ کچھ ٹیکسٹ بک بتائی ہوئی ہیں یہ سلائیڈز میں ویسے بھی شیئر کر دوں گا آپ کے ساتھ تو یہ ٹیکسٹ بک بتائی ہوئی ہیں ان میں سے کوئی یہاں پھر جو میں نے آپ کو ٹیکسٹ بک ایک اس میں گروپ میں آپ کے ماکروسافٹ ٹیم کے جو ہے آہ ہمارا گروپ ہے کلاس کا اس میں میں نے شیئر کر دی ہوئی ہے آپ آپ نے اس کو فالو کر دینا ہے بہتر ہوگا اگر اس کو فالو کریں اگر آپ ان میں سے بھی کوئی دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ بھی کوئی مستانی یہ ویلنگوڑی یہ بھی چیز اچھی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہومورک پولیسی یہ ہوگی کہ آسائنمنٹس ہوں گی آہ ویک میں کمپلسری ہے کہ ایک آسائنمنٹ لازمی ہوگی آپ کو آہ ویدین آہ ویک اس کو آسائنمنٹ کو جمع کروانا ہوگا اگر کسی وجہ سے کوئی نہیں سٹوڈنٹ جمع کروا سکتا تو وہ ٹائم سے پہلے وہ بتائے گا کہ سر میں جس وجہ سے جو بھی وجہ ہوگی وہ جو اکسٹینشن ہے وہ آہ اگر کوئی پوسیبل ہوا کہ لہاں جی ہونی چاہیے تو پھر ہوگی ادر وائز بڑا سٹک رول ہوگا آپ کی سائنمنٹ بیس نمبر ہوں گے اور وہ اسی وقت ملے گے جب آپ کی سائنمنٹ جو ہے وہ سب میٹ ہوگی اب سائنمنٹ جو سب میٹ ہوگی کیسے کروانی ہے آپ کو سائنمنٹ دے دی جائے گی اس میں یہ ہوگا کہ آہ کچھ سائنمنٹس ہوں گی کہ آپ نے اس کو ورڈ فارم یا پی ٹی پی ٹی فارم میں کرنا ہوگا یا پھر کچھ سائنمنٹ ایسی ہوگی کہ آپ نے ایڈیٹر لکھ کے ان کو سکین کر کے اپلوڈ کرنا ہوگا ٹھیک ہوگیا جی اس کے بعد ہمارے ایک کیز ہوں گے اور کیز کے بعد ہم پھر پیزنٹیشن کی طرف بھی تھوڑا بہت موون کریں گے لیکچر کی جو بیسکس ہیں اس میں ہم سلائٹس کو بھی دیکھیں گے اور میں بورڈ کا یعنی کہ وائٹ بورڈ کا استعمال کرتے ہوئے بھی کچھ ویڈیو لیکچر ریکارڈ کروں گا تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ جائے زیادہ تر کوشش کروں گا کہ وائٹ بورڈ کا استعمال ہو تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد اس کورس کی جو آؤٹلائن ہیں وہ میں آپ کے ساتھ اس میں گروپ میں شیئر کر رہا ہوں ان کو آپ نے ریڈ کر لینا ہے ایک دفعہ اور باقی یہ ہمارا تھوڑا سا انٹروڈیکشنلی لیکچر تھا کہ ہم نے اس میں کرنا کیا ہے اس میں پڑھنا کیا ہے اور اس کو کیسے ہم نے آگے لے کے چلنا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو سمجھ آگی ہوگی اگر کسی بچے کو بھی یہاں تک اس میں انٹروڈیکشنلی لیکچر میں کوئی بھی ایشو ہو تو وہ کامٹ میں پوچھ سکتا ہے یا ڈسکشن روم میں پوچھ سکتا ہے تو کل ہماری کلاسیز میں ہم نیکس لیکچر کو ڈسکش نیکس لیکچر جو ہے ہمارا اس میں بیسکس میں سٹارٹ کریں گے بیسک سے تو اس کا یہ پیٹرن یہ ہوگا کہ کلاس شروع ہونے سے کچھ دیر پہلے یا دو تین گھنٹے پہلے آپ کے جو میکروسوفٹ ٹیم کا جو گروپ ہے اس میں میں لیکچر کو اپلوڈ کر دیا کروں گا ٹیک ہے تو آپ نے وہ لیکچر ڈاؤنلوڈ کر کے یا پھر آن لائن دیکھ کے لیکچر کو پہلے سے ریڈی ہو جانا ہے اس لیکچر کو دیکھنے کے بعد اپنے جو کوئیسٹنز ہوں گے یا جو کیوریز ہوں گی وہ اپنے پاس لیکھ لینے جیسے ہماری کلاس کا ٹائم آیا گا جو بھی ٹائم ٹیبل میں وہ ٹائم ہے اس ٹائم میں آن لائن ہوں گا اور آپ کی ساری کلاس آن لائن ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور ٹینڈرس ہوگی آپ نے اپنی پریزنس کو انشور کرنا ہے اگر کوئی بچے اپسنٹ ہوگا تو وہ اپسنٹ مارک ہو گی ٹھیک ہے تو آپ نے اس وقت دسکشن روم میں کیا کرنا ہے کہ اپنی جو بھی آپ کی کوئیریز ہوں گی آپ نے وہاں پہ ہم ڈسکس کریں گے کہ جو اس لیکچر سے متعلق آپ کو questions ہیں تو ان questions کا میں حل بتاؤں گا آپ کو کہ ان questions کو solve کیسے کرنا ہے یہ ان کا solution کیا ہے تو اگر کوئی بھی اس لیکچر سے متعلق کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہوا تو ہم اس کو ڈسکس کریں گے اس topic سے related اس لیکچر سے related تو ٹھیک ہے جی اب next lecture جو ہے وہ انشاءاللہ کل والی کراس میں آپ کو اس کیا جو introduction ہے بلے کہ یہ صرف اس course کا introduction تھا اب آگے فردر ہم کسی نہ کسی topic کی طرف جو پہلا topic اس کی طرف move کریں گے اللہ حافظ